ملتان اور لاہور کی مصروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے چند ماہ قبل سمن آباد موڑ پر سڑک کا ایک حصہ ناکی سیوری سسٹم اور وزنی ٹرکوں کے گزرنے کے باعث بیٹھ گیا تھا واسطہ نے سیوری سسٹم کی تعمیر و مرمت کا کام تو شروع کر دیا لیکن کئی مہنے گزرنے کے باوجود متاثرہ سڑک کے تعمیر تو دور کی بات اس کی مناسب مرمت بھی نہیں کی گئی اور چوک میں پڑھنے والے گڑھوں کو پکی اینٹوں سے بھر کر سولنگ لگا دی گئی جس کے باعث ٹریفک کروانی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب سمن آباد موڑ پر ٹریفک سیگنلز بھی خراب ہیں جس کے باعث وارڈنز کو منول سسٹم کے تحت ٹریفک کا نظام چلانا پڑھ رہا ہے شہریوں نے اس صورتحال کو زلائی حکومت اور محکمہ روڈ ورکس کی علاہ پرواہی قرار دیا ہے مینہ ڈیڑھ دو جلے ہیں آئیٹا ہوتے لہیاں ہیں جس کے باعث ٹریفک نکل دی سلو سلو ٹریفک بہت بلاگ رہے ہیں جس کے باعث ٹریفک کافی دیر ہو جانتی تھا تقریباً ڈیڑھ دو کانٹے تھا یعنی کہ نقصان ہوتا ساری دیاری ادھر پانی کھڑا ہوتا ہے ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو ادھر کافی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے ادھر سے ہم لیگل دے رشکہ لے گے اشارہ کھل جاتا ہے ادھر سے یہ بھی کھل جاتا ہے وہ چو خراب ہے سب خراب ہے ملتار روڈ ڈسٹرک آفیسر روڈ 3 کے متحد آتی ہے ان کے آفیس رابطہ کرنے پر بتایا گیا کہ دو ہزار نو میں ملتار روڈ میگا پروجیکٹ کے شروع ہوتے ہی یہ سڑک محکمہ کیومنیکیشن ورک کے انڈر دے دی گئی تھی اس لیے روڈ 3 کا اب اس سڑک سے کوئی تعلق نہیں سمن آباد مور پر واقعہ چند گز پر مشتمل سڑک کے اس متاثرہ حصے کی مرمت کئی ماہ بعد بھی نامکمل ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس حصے کو مرمت کر کے انہیں کئی کے گھنٹے انتظار اور گاڑیوں کو نقصان سے بچایا جائے کیمرمین مبشر حصن کے ساتھ دنے نایاب سٹی فوری ٹو سمن آباد مور